السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محترم ناظرین انتظار کی گھڑیا ختم ہوئی اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہوا کہ آٹھ جن سے اب ہم مسجد میں نماز ادا کر سکیں گے یعنی کہ تقریباً دو ڈھائے مہینے کے لمبے لوک ڈاؤن کے بعد اب ہمارا مسجد میں جانا اور نماز کا عادہ کرنا ممنوع نہیں ہے لیکن کچھ باتیں ابھی بھی ایسی ہے جسے ہمیں پکڑے رکھنا بہت ضروری ہے اور اس پر مضبوطی سے عمل کرنا بھی ہے کیونکہ لوک ڈاؤن تو ختم ہوا ہے لیکن کرونا ختم نہیں ہوا بلکہ اب پہلے سے زیادہ فیل رہا ہے لہذا ہمیں ان باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ہمیں ماسک کو خاص لازمی پہننا ہے مسجد میں ایک ساتھ داخلے سے بچتے ہوئے جانا ہے اور ہو سکے تو گھر سے ہی وضو وغیرہ سے کمپلیٹ ہو کر نکلے مسجد کی اشیاء جیسے ٹوال، گلاس، قرآن شریف، کتاب وغیرہ کا ہرگیز ہرگیز استعمال نہ کرے قرآن شریف اور کتابوں کو پڑھنے کے لیے اپنے موبائل کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مسجد میں سوسیل ڈسٹنس کا خیال رکھے نماز پڑھ کر فوراں مسجد سے نکل جائے لوگوں سے ملاقات اور مسافہ وغیرہ سے بچے ان تمام باتوں کا خیال رکھنے کے ساتھ ہمیں نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا ہے کیونکہ ہمارا مبارک مہینہ رمضان شریف اور اس میں بھی ہزار مہینوں سے افضل رات شب قدر اور عید کا مبارک دن ان سب میں ہمیں جیسی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے تھی ایسی ہم نہ کر سکے اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ہمیں موقع عطا فرمایا ہے لہذا ہمیں مبارک دن اور رات کی عبادت کی قصر کو پورا بھی کرنا ہے اور عہد کرنا ہے کہ اب ہماری ایک بھی نماز کبھی بھی قضا نہیں ہوگی کیونکہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جن کو قدر ہوتی ہے ان کے لیے ہر رات شب قدر ہوتی ہے اور جن کو قدر ہی نہیں ہوتی ان کے لیے تو شب قدر بھی کوئی معینے نہیں رکھتی انشاءاللہ ہم نمازوں کی پابندی کریں گے اور اہتیاتیں بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا اور ہم ہر آفت بلا مسئبت پریشانی بیماری سے حفاظت میں رہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شمار فرمائے آمین بجاہن نبی الامین